اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکرٹک موومنٹ کے زیر احتمام 11 اکتوبر کو کوئٹا میں ہونے والا پہلا جلسہ ملتوی کر دیا گیا پی ڈی ایم کا جلسہ اب کوئٹا میں 18 اکتوبر کو ہوگا جمعیت علمہ اسلام کے جنرل سیکیٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے جلسہ ملتوی ہونے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اب کوئٹا میں 18 اکتوبر کو ہوگا انہوں نے بتایا کہ جمعیت علمہ اسلام کا کوئٹا میں 25 اکتوبر کو ہونے والا جلسہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کو کوئٹا میں ہونے والے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کی مہزبانی جے یو آئی اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کرے گی اس اہم جلسے سے جمعیت علمہ اسلام فیک امیر مولانا فضل الرحمن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایمل این کی نائب صدر مریم نواز خطاب کریں گی اس کے علاوہ اختر منگل اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سمیت اپوزیشن جماعتوں کے دیگر قائدین بھی خطاب کریں گے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے 11 اکتوبر کو کوئٹا میں تحریک کے پہلے جلسہ عام کا اعلان کیا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیچنل پارٹی سمیت 11 جماعتیں شامل ہیں جبکہ جی ایو آئی کے قائد مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں